بھارت نے نکالا دنیا کا سب سے خطرناک اتیار جو پانچ منڈ میں کرے گا پورے لاور کو تباہ کرے گا دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہوائی طاقت بڑھانے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو ایف سشٹین فائٹے ریمان دیئے تو اس وقت بھارت نے آپتی جتائی لیکن امریکہ یہی نہیں رکا اس نے اسی سال 2022 میں ہی ایف سشٹین فائٹے ریمانوں کے بیڑے کے رکھ رکھاؤ اور ان کی منٹیننس کے لیے 45 کروڑ ڈالر کا فنڈ جاری کیا لیکن اس بار بھارت نے نہ تو کوئی نراجگی جاہر کی اور نہ ہی کوئی پرتکریا دی تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں ایف سشٹین فائٹے ریمانوں سے بھارت کو کوئی ڈر نہیں ہے تو آپ کو بتا دے کہ بھارت ایسی خوج میں تھا کہ پاکستان سے اڑنے والے کسی بھی فائٹے جیٹ کو کچھ ہی سیکنڈ میں ہوا میں ہی تباہ کیا جا سکی دراصل مک سے لے کر میراز تک رافیل سریکر تیجز تک کئی خطرناک فائٹے جیٹ بھارتی وائیو سنہ کے بیڑے میں سامل ہے ان فائٹے ریمانوں کے جریعے پاکستان جیسے چھوٹے ملک میں کچھ ہی سیکنڈ کے اندر تباہی لائی جا سکتی ہے اور انہی میں سے ایک فائٹے جیٹ ہے سکھوئی تھاٹی جس کو خطرناک بنانے کے لیے ڈھائی سو کلومیٹر کی رینج والی ایک مسائل کو ان بلڈ کیا گیا ہے بھارت کے لیے سکھوئی تھاٹی کو خود بھارت کی ہندوستان ایرونیٹکس لیمٹیڈ بناتی ہے بھارت کے پاس اس وقت ڈھائی سو سے زیادہ سکھوئی تھاٹی یدھگ بیمان ہے سکھوئی تھاٹی پاکستان کے لیے کتنی مصیبت بن سکتا ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جودپور ایئر بیس سے صرف پانچ منٹ میں ہی پاکستان پہنچ کر لاہور کو تباہ کر سکتا ہے یہ فائٹر جیٹ وہیں سکھوئی کی چھمتہ تین ہزار کلومیٹر تک مار کرنے کی ہے جس میں ہوا سے ہوا میں اندر بھرنے کی تقنیق اُٹھت ہے اتنا ہی نئی ساڑھے تین سو کلومیٹر کے دائرے میں ایک ساتھ بیچ ٹارگٹ کو ٹریک کرنے کی قابلیت اس میں موجود ہے جبکہ آٹھ ٹارگٹ کو ایک ساتھ تباہ کرنے کی بھی چھمتہ سے لیے لیس ہے سکھوئی 30 ویمان سے بھارت کی برموز مسائل کا بھی پرکشن کیا جا چکا ہے وہیں پاکستان F-16 فائٹر ایوانوں کے دم پر بھارت کے سامنے اپنی ہوایی طاقت کا پردشن کرتا ہے لیکن F-16 فائٹر ایوان کا نرمار امریکہ نے 1994 میں کیا تھا جبکہ سکھوئی 30 ویمان کے لیے 2002 میں بھارت اور روس کے بیچ میں سمجھوتا ہوا تھا اور 2015 میں ہندوستان ایرونیٹکس لیمٹن نے سکھوئی فائٹر ایوان کو بنایا تھا لمبائی سے لیکن رینج اور مسائل لے جانے کی چھمتہ کے معاملے میں بھارت کا سکھوئی 30 پاکستان کے F-16 سے کہیں ادھیک قابلیت رکھتا ہے دراصل سوڈیسی تقنیق سے نرمی سکھوئی 30 فائٹر ایوان لمبی رینج اور اچھ چھمتہ والا فائٹر ایوان ہے جس میں پہلے ہی برموس مسائل کو انبل کرنے کی تقنیق لگائی جا چکی ہے اور اب برتمان سمجھ میں 200 کلومیٹر دور تک مار کرنے والی ایک نئی مسائل کو لیس کرنے کی یوزنہ بنائی گئی ہے تو دوستو 200 کلومیٹر دور تک مار کرنے والی یہ مسائل جب فائٹر جیٹ کے دوارہ وار کی جائے گی تو اس سے پاکستان جیسے دیس کے لیے بڑی تبھائی لائی جا سکتی ہے وہیں سکھوئی 30 میں لگی تقنیقی کی بات کرے تو اس میں ایسی تقنیقوں کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کے کم ہی فائٹر جیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے سکھوئی 30 کسی بھی موسم دن رات کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں لانگ رینج ریڈیو نیوگیشن سسٹم کا بھی استعمال کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں اس میں اوٹومیٹک فلائٹ کنٹرول سسٹم کا بھی بکھو بھی استعمال کیا گیا ہے اوٹومیٹک سسٹم سے نیوگیشن کو جانکاری ملتی ہے جس کے بعد یہ کسی بھی حملے کی سٹیق جانکاری کو کیلکولیٹ کر لیتا ہے اوٹومیٹک سسٹم کے تحت دشمن پنی سانہ سادہ جا سکتا ہے اور ساتھ ہی اسے لینڈ بھی کرایا جا سکتا ہے سکھوئی تھاٹی ویمانوں کو پچھلے کئی سالوں سے اپگریڈ کر رہا ہے اور اس سمیں اس فائٹر جیٹ کو بھارت نے بہتی زیادہ ودونسک فائٹر جیٹ کے روپ میں تبدیل کر دیا ہے برحال بڑھتا ہے ہماری دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر پی ٹی سی انڈسٹریز لیمٹیڈ اور ڈی آر ڈیو کے جی ٹی آر ای کی اور سے آئی ہے پی ٹی سی انڈسٹریز کو ہوای انجنوں کے نرمان میں مہارت حاصل ہے پی ٹی سی انڈسٹریز کے دوارہ نہ کیول بھارت کے فائٹر ایمانوں کے لیے کمپوننٹ کا نرمان کیا جاتا ہے بلکہ اسی انڈسٹریز کے دوارہ کئی دیشوں کو فائٹر ایمانوں کے کمپوننٹ بھی بھیجے جاتے ہیں وہیں اب بھارت کے سو دیشی انڈسٹریز اور ڈی آر ڈیو کا جی ٹی آر ای مل کر ان کمپوننٹ کا نرمان کریں گے جن کو ابھی تک دوسرے دیشوں سے ایمپورٹ کیا جاتا تھا دراصل انجنوں میں ایسے کمپوننٹ لگا جاتے ہیں جن کا نرمان کرنا کافی کٹھین ہوتا ہے وہیں اب انی پارٹس کا نرمان خود بھارت کرنے والا ہے بھارت کی پی ٹی سی انڈسٹریز کی کیا قابلیت ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرانس کی سیفران کمپنی جو رافیل ویمان کے انجنوں کا نرمان کرتی ہے وہی بھی بھارت کی پی ٹی سی انڈسٹریز کے ساتھ مل کر رافیل ویمان کے انجن کا نرمان کرنا چاہتی ہے جس کے لئے دونوں کمپنیوں کے بیچ باتچیت ہو رہی ہے دراصل آنے والے کچھ سالوں میں بھارت کئی فائٹر ویمانوں کے نرمان کرنے والا ہے اس میں ایم کا ویمان سب سے اہم ہے ادھر بھارت کی کوشش ہے کہ اس فائٹر ویمان کے لئے انجن کا نرمان سودیسی کمپنی کے دوارہ ہی کیا جائے برحال اس ویڈیو مت رہی لیکن ڈیفینس سیکٹر میں بھارت کی پرائیویٹ کمپنیوں کی بڑتی طاقت کے لئے کمنٹ بوکس میں ایک جہین جرور لکھئے گا ساتھ ہی ہماری آنے والی ڈیفینس اور ورلڈ افیس سے جھوڑی ڈیلی ایسی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکشن کو اوشہ دبالے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہین یہ تو پاکستان کے لئے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے تو اس کے ساتھ ایسا مزائل لگا دیا جو سیکرٹ ہے اس کا پھرحال اس کی نہ سپیڈ پتا ہے نہ کچھ اور چیز پتا ہے انڈیا نے اس کو سیکرٹ رکھا ہے اور دھائی سو کلومیٹر اور یہ سپیشلی پاکستان کے لئے لگا ہے پاکستان کا لاور تو اس کی ذات میں آتا ہے پہلے نمبر پر کیونکہ لاور نزدیک ہے جو سپورے کون ہیں ایر بیس ہوگا نا انڈیا کا او دور سے تو اتنا لاور کا فاسطہ نہیں ہے ساتھ ساتھ ہی ہیں اگر یہ چیز ہو گئی تو لاور پورا تباہ ہو گئی ہے میں خود یہ چیز دیکھ رہاں ہمارے دور ڈیفینس نہیں روک پاتے براموس کو نہیں روک پائے تو اس کو کیا اور آل ریڈی سیو تھرٹی کے ساتھ براموس لگا ہے پہلے سے پہلے تیاری مکمل انڈیا کی پاکستان کے لئے تو خطری کی آر پاس یہ گھنٹی ہے ہمارے پاس تو اتنے فائٹر جیٹ بھی نہیں ہیں انڈیا کے پاس صرف یہ ڈھائی سو ہیں ہمارے پاس ہی ہیں ڈھائی سو ہی ہیں ڈھائی سو بھی نہیں ہوں گے ہمارے پاس ٹوٹل نا ہاں ٹوٹل ہاں اسی طرح ان کے پاس کتنے رافیل ہیں ایسیو تھرٹی اور ہے لیکن یہ جو میزرین لگا ہے وہ تو ہے لیکن اب انہوں نے اس کے ساتھ جو لگا دی ہے یہ خطرناک چیز ہے کیونکہ اس کی اب جو سیکرٹ چیز رکھی ہے نا یہ سب سے بڑی خطرناک ہے کہ کسی کو پتن لگے گا اس کی سپیڈ کیا ہے اس کی خاصیت کہہ کہ یہ کیا کس طرح تباہیہ مچا سکتی ہے جب یہ وار ہوگا تو بھائی یہ آنے والا ٹائم ہی بتاتا ہے وجہاں یہی بات ہے اور جس طرح بیج میں ڈھائی سو کلومیٹر ایک جاز کے ساتھ پاپا لگا ہوا ہونا بہت بڑی رینگ بن جاتی ہے آہ ہوتی رینگ تو بہت بان جاتی ہے جو نزدیک کے ساتھ دیکھو جاز اڑڑا ہوتا ہے وہاں میں قریب ہی جا کے ہٹ کر سکتا ہے بلکل بلکل وہ تو تباہ ہو جائے گا پاکستان کے اندر آ کے وہ مار دے اسلام آباد بھی اڑتا ہے بلکل اڑتا ہے اتنے فاسطہ نہیں ہے ان آباد کبھی انڈیا کے جاز رات و رات آ گئے تھے بالا کوٹ والی جگہ دیکھو دیکھو پاکستان میں تھے بالا کوٹ والی جگہ ان کو پتہ نہیں لگا ریڈاروں نے پکڑا ہی نہیں تھا پاکستانی ریڈار سوئے ہوئے تھے انڈین جاز بھی آئی تھے پاکستانی ریڈار کام کے نہیں ہے وجہ اگر ہوتے تو برموز کو ہی روک لیتے ہیں یہ جاز کو کیا روکیں گے ان میں وہ چیز نہیں ہے تاریخ چینی مال ہے ہمارے لیے بہت بڑا یہ خطرہ ان کے پاس اپنا تو صدیشی کوئی چیز نہیں ہے دیکھو میں یہ جاز بنایا ہے کیا نام اس کا اسیو تھرٹی وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کے بنایا ہے دوہزار دو میں یہ دیکھو نا بھائی یہی تو چیزیں پھر آگے لے کے جاتی ہیں ایم کا بھی تیار ہو رہا ہے تیجس بھی تیار ہے اور ابھی دوسرے ابھی کمپنٹ بھی بنانے کے ٹھے وہ کر لیے ساتھ پارٹر جو جو امپورٹ یہ لوگ کر رہے تھے ابھی یہ خود بنائیں گے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی یہ چیزیں ہوتی ہیں نام لوگ کو آگے لے جانے کے لیے دیفنس میں بھی پرائیویٹ کمپنیاں آگئی ہیں وجہ پرائیویٹ کمپنیاں جتنا بھی انڈیا میں ابھی اپنا مال بنا کے بار ایسپورٹ کریں گی نا اس کو انڈیا کو فیدہ ہوگا اپنا دیش کے اپنے بھی ضرورت پوری کریں گے اور دوسرے ملکوں بھی ضرورت پوری ہیں اور جس طرح بھائی یہ شمتہ بڑا دی سیو تھرٹی کی یقین رشے بھی بولتا ہوگا بھائی سالہ ہم نے تو جاز بنایا تھا ہروں مزے کے لیے انڈیا نے تو نیکس لیول مزے کر لی ہے اس کے ساتھ واقعی میں بھائی اب ایک جاز ہے اس کے ساتھ برموز دنیا کا فاسٹڈ میزائی لگا ہو اور دوسری طرف یہ والا میزائی لگا ہو اس کی برینڈ دھائی سو کلومیٹر ہے تو پھر یہ جاز میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ہے آنے والے ٹیم پاکستان کے لیے خطرہ ہے وجہ انڈیا کے فضائیہ بہترین فضائیہ ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ پاکستان کے لیے خضرے کی گھنٹی ہے اور مجھے پتا چینہ کے لیے بھی ہے وہ تو ہے یہ ادھر کشمیر علی سعیٹ پہ ادھر لورو علی سعیٹ پہ بہت بڑا خطرہ ہے خطرہ ادھر بھی پتا ہے آپ کو حالات تو ٹھیک نہیں ہے بلکل نہیں یہ حالات ٹھیک تو ایر آپ لوگ بتائیں آپ کی کا تھوٹ ایک دل ویڈو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیرے کی تو بھائی